بہت ہی صاف سترہ اور بہت خوبصورت اور بہت ایک امن والا شہر ہوا کرتا تھا تو کاش کے وہ حوالے کوئٹہ جو ہے اس کی مومنٹم ہوا جاری رہتا کوئٹہ بہت ترقی کرتا اور کوئٹہ کے ساتھ ساتھ بلوجستان کے صوبے کے اندر بھی ایک بہت مثالی ترقی ہوتی جس میں گوادر بھی شامل ہوتا جس میں سارے کوسٹ لیلے جو بھی شامل ہوتے اور جس میں اندرون بلوجستان کے علاقے بھی شامل ہوتے ہم نے اپنے دور میں بڑی کوشش کی کہ ہم کسی طرح سے بلوجستان کے ڈیویلیمنٹ کو بڑھائیں اور بہت سارے منصوبے ہم نے شروع بھی کیے اور جو ماضی کے دور سے چل رہے تھا ہم مقامل بھی کیا بہت سارے بسانے دی جا سکتی ہیں تو لیکن مجھے یاد کر ہم نے ہر سیکٹر میں اللہ کے فضل کرنے سے منصوبوں کوئی شروع کیا میرے ساتھی یہ بیٹھے ہیں جناب مالک صاحب میرے ساتھ انہوں نے کام کیا اور پھر اور بھی آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگیں جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا جن کی یہاں پہ گورنمنٹ تھی وہ گورنمنٹ کے وہ حصہ تھے کچھ وفا کی گورنمنٹ تھی تو وفا کی گورنمنٹ کے حصہ تھے نیشنل اسیبلی کے ممبر تھے سینٹ کے ممبر تھے اور کچھ آج بھی ہیں تو لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے بہت اچھی ایک گورنمنٹ یہاں پہ چلائی اچھے کام کیا میں ہر مرنے پہ مجھے یاد ہے کہ میں نے آپ کو بربور ساتھ دیا اور پھر آپ نے ہمارا ساتھ دیا تو ہم اسی طرح سے آگے بھی ملجل کے چلنا چاہتے ہیں اور اس ملک کو اس سور کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور جو جیسے میں کہتا ہوں کہ کوئی سنس او ڈیپریبیشن ہے ہمارے عوام کے اندر ملخواستان کے عوام کے اندر وہ ضرور بضرور دور ہونی چاہیے ہر قیمت پہ دور ہونی چاہیے اور وسائل آخر ہیں کس لیے وسائل اونی کی ڈیولمنٹ کے لیے ہیں اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا چاہے وہ کچھی کا نام تھی چاہے وہ موٹر بیس تھی چاہے اپنا جو ہے وہ سی پیک کے اندر منصوبے تھے چاہے وہ کبھادر کے ائرپورٹ تھا جو کہ سٹیٹ آف ڈی آرٹ ائرپورٹ بن رہا ہے اس کو بہت جلدی مکمل ہو جانا چاہیے تھا آج تک مکمل نہیں ہو سکا کہتے ہیں کہ شاید اگلے بہینے مکمل ہوگا باتنی اگلے بہینے بھی مکمل ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا لیکن بہت سارے پرانے پرانے منصوبے جو کئی کئی سالوں سے چل رہے تھے مکمل انہیں کا نام ہی نہیں دیتی تھے اور دس ساس بیس بیس سالوں سے چل رہے ہیں ان کو ہم نے بعض منصوبوں کو مکمل کیا جس میں میں نے ابھی کچھی گنال کا میں نے نام لیا ہے کوسر ہائیوے ہم نے شروع کی نائنٹین نائنٹیز میں اور پھر اللہ کے فضل کرنے سے گوادر کو کوئٹا سے ہم نے ملایا پھر اس کے بعد گوادر کو نیشے اپنا خوددار اور پھر راتو دیروں کے ساتھ پھر کوئٹا وہ جو ہم نے ملایا اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ حقلہ مباد سے حقلہ اور پھر ڈیرہ اسمالی خان اور یوگ اور کوئٹا وہ صدق یوگ اور کوئٹا ان کے بندے والی رہتی ہے دکھ مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم عربوں خربوں ہم ایلوکیٹ کرتے ہیں لیکن کئی کئی سالوں انصوبے مکمل نہیں اور ڈیرہ پھر کنیگ نے ڈیرہ جو ڈیرہ پھر دعم موسیقی